دوسرا چیمپئن سے اپ ڈیٹس لینے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی تیجے سبسکرائب سکلین مشتاک شو کے یوٹیوب چینل کو براؤٹی یو بائی سکلین مشتاک ہائٹس کلندر لار کلندر یہ بہت زیادہ سنیا ہم نے ہمیشہ ہائپ بہت زیادہ بنتی تھی لیکن پھر برینڈن مکلم جاتے تھے اور اس کے بعد پوری ٹیم دس کے دس بھی کہتے تھے ہم نے ویسے ہی کھیلنا ہے تو سکلین مشتاک اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ جو برینڈ فرکٹ برینڈن کا ہے شاید افریدی کا ہے وہ ہر بندے کا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ چینج آف فورچونز اس دفعہ کیسے ہوتے ہیں لاہور کلندرز کے جو ٹیم ہے وہ کافی اتک ہمارے سامنے شیپ ہوتے بھی نظر آ چکی بھی ہے ڈرافٹ میں جن کو پک کیا گیا ہے اس حوالے سے بات شروع کریں گے سکی بھائی سب سے پہلے تو definitely we'll be talking about A.B.Devilliers what a fantastic pickup by لاہور کلندرز چاہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں گیم میں نہیں ہیں لیکن ان کی popularity جو ہے اسی طرح یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یو اے کے گراؤنڈز ہیں وہ کیسے بھریں گے جب A.B.Devilliers کھیلے گا یو اے میں پی اے سل بات شیط بہت اچھی پک کی ہے انہوں نے لاہور کلندرز اور میرا خیال ہے اس سال میں کسی نئے ارادے کہ نئے عظم اور جوش کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں A.B.Devilliers جو ہے وہ ریٹائر مگر وہ جیسا کھیلاری ہے گیم چینجر میچ مینر ہے بہت بڑا پلیر انہوں نے لیا ہے اور ساتھ میں جمعیداری بھی زاہر ہے اس کو پر بہت زیادہ ہوگا اس کو پتہ بھی ہے اور ٹیس منٹی سے میں یہ سمجھتا ہوں بڑا خطرناک پلیر ہے بہت بڑا گیم چینجر ہے جی جی گیم چینجر ہونے کے ساتھ ساتھ کراوڈ پلر بہت زیادہ ہے وہ جب انڈیا میں کھیلتا ہے پیسل تو بانگلور میں تو لوگ کولی سے زیادہ شیات اسے دیکھنے آجاتے ہیں اتنا بڑا اس کا ایک سٹار سٹیٹس ہے ہاں بہت بڑا کروڈ پلر بھی ہے بہارال ویرات ویرات بھی ہے یہ اویسی 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 سیئی جی جی مطلب کروڑ کروڑ میری کروڑ میری کروڑ پاکستان آتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے Monsters ارادہ کیا اگر مطلب اگر نہیں آئے گا تو بڑا افسوس ہوگا تو بڑا افسوس ہوگا جو آنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں آکھر جوہن شاہب اور جتنے بھی ساتھ میں ان کو بڑی فکر دیکھنے چاہیے یہ نہیں کہ بھی یار توڑے ہوتے کہ یہ آجائے پھر یہ آجائے تو اسنا ہو جائے پاکستان اگلے نام میں جتنے پاکستان کون جائے گا کون نہیں جائے گا ایسا انہیں ان کو سوچنا چاہیے ان کو بڑی فکر سامنے رکھتا ہو بڑی فکر ہے بھی کتنے یا تازپارہ پندرہ میچ یا تیرہ میچ یا تیرہ میچ تو ان تیرہ چودہ میچ میں تھیلی ایک ٹیم بنانی تھی اگر ابی ڈیویلیر نہیں آتا تو سب سے زیادہ میں لاہور کلندر کو کروں گا حاکر جویشاہ کو کروں گا تو بھئی آپ نے کہا پہلے راؤنڈ کے لئے پلیر کو لینا تھا آپ نے ایک سوچے نہیں کہ ابھی میں اپنی گائے دے رہا ہوں امشور ای بی ڈیویلیر نے کہا ہوگا کہ ہم جائیں گے میں جاؤں گا پاکستان لیکن نہیں آیا تو بڑے افسر ہی پاکستانی فانس سکھی بھائی محمد حفیظ کی بات کریں گے آئے ہیں پشاور کے بہت اہم کھلاری رہے ہیں پشاور ظلمی کے لئے دو سیزنز انہوں نے کھیلے بہت کامیابی کے ساتھ خاص طور پر لیکن یہاں پہ اس کیپٹن آ رہے ہیں اور ایک پریویس ان کی ہسٹری ہے وہ لاہور ٹیم کی ڈیمیسٹک کرکٹ میں بھی جو ہے وہ کپتانی کرتے رہے ہیں اور لاہور ان پہ بہت ہیوی ریلائی کر رہا ہوگا میں یہ سمیشہ ہوں یہ لاہور کے لئندن ہے یہ بھی دوسرا جو قدم دھایا یہ بھی کچھ اکھل بندانہ لگ رہا ہے ہفیظ پاکستانگر کیاپٹن نے چکا تیس پانڈے ٹی 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 کا بیس روڈاونڈر ان دہ ورنڈر ہے چکا ہے پڑا ایکسپیرینس ہے اس کو پرکٹنگ نالیج بہت ہے لوگ پروفیسر کیسے ہیں میں یہ سمیشہ ہوں وہ اس مجھے سے کہتے ہیں کہ میں پرکٹ کی بات کرتا ہے کیونکہ میں پشاور ظلمی میں تھا میں ہی مطلب کریں گا بہت ہے تو اس کا بات مادرت سے باتیں نکلتے ہیں اور باتوں سے باتیں نکالتے ہیں یعنی کہ خرکٹ کی بات ہی ہو رہی ہے لیکن کبکہ شم greetings ہ hott& اچھو 차 تو خرکٹ دوالیج اس کو کافی ہے میں یہ سمجھا ہوں اور ذہار ہے خرکٹ پاس کے پاکستان میں ہو رہ hops tap پاکستان میں ہو رہ آمی کا یہ رات کو اور بحال ہے ہی شکر سابقت ن ؟ کرنے کا ریزلٹس میں سےکہ نہیں رہے وہ اپنے لوگوں کے اندر اپنے لوگوں کی فولاسلافی کو موکل کرنا تھیقا کرنا مجھے سماس جدا کسی کو سمجھ نہیں تھی بگر ہمارے نوگوں کے اندر ہمارے سسم کے اندر کچھارم قفتان کووں گناہ وہ وہ موکل پڑے جاتا ہے میں یہ سماسگ دارن سمی کو اید ویسے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ جو تھے وہ سایدہ ویسے ناغ کیسے سمی کئی چیزیں سینئے پڑے سبتہ روکھ میں محمد امید، شامرہ نکمل جب جو میرے دومیں نے جسنا کا مانی کام کرنا ہے تم ارنس محاصل ہو جائے ہیں ذا کو جب پرانے سمجھتا ہے سیسا اور سمجھتا ہے فمیسے تکولیے سمجھتا ہے پاکستان لڑکوں کو ساتھ لے چھلے چھلے اور اپنا نیوزینڈ کا طریقہ تھا کہ نہیں سوچوک نہیں کیا محمد حفیل اچھی پک کی ہے اور اور امشور کہ محمد حفیل لاہور کے لندر کو جو پچھلے تین سالوں نے ان کے ریکارڈ رہا ہے جو جس لیکی محمد رہی ہے جو ایک 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 بہت بڑا نام ہے جہاں تک ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی بات ہوتی ہے ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کے اس میچ میں جب اس نے چھکے لگا ہے سٹوک سکوز کے بعد سے تو اس کو لیگز میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے ویسٹ انڈیز کی کپتانی بھی جو ہے وہ اس کا عزاز بھی ان کو مل چکا ہوا ہے تو بڑا پلئیر ہے ہر طرح سے اس کے پاس بھی بہت کچھ پروف کرنے کو ہے بریتھ ویڈ نے جو انگلینڈ کے خلاف فائنل میچ میں جو اننگز لی ہے اس کے بعد اس نے کچھ نظر نہیں آئی ہے اس کے بعد اس کو کیا ہو گیا کس طرح کا وہ کھلاڑی بڑھنا چاہیے گرو کرنا چاہیے کچھ اس طرح کی اس کی چیزیں نظر نہیں آئی مگر وہ اننگز اس نے کھیلی ہے انگلینڈ کے خلاف اس میں اس نے بتایا کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے مگر وہ کہاں چلا گیا ابھی تک کوئی میں ویسٹ انڈیز کی ایم بریتھ ویڈ کی اتنی ٹریکنٹ کو پولو نہیں کر رہا کتنا نہیں کر بایا کیونکہ میری اپنی مسروفیت ہے بڑا مچھور کے خبریں تو چلتی رہتی ہیں اس کے بعد کوئی دماکہ خیز اس کی کوئی خبر نہیں ملی جی 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 that's true وہ اس کی کوئی ملی پڑا ہے اس کی اکتنا بھی اس کی چیزیں اس کی کوئی اپنی بھروتی ہے ان کو کیسکتا ہے اس کی کی بکٹی میں اس کی کوئی مگر اس کے بعد اچھتا نہیں گیا آج دنکہ بہار اس لندہ نے اس کو پاور رہیٹی کے لیے خبردار ہے اور دیکھو اس کی ایسن میں کیاگ کرتا ہے ان کو اس نے ولٹا میں نے اینک رلیسی ہو تو مند بلوہنگ کی سرم کے اندین انگر میں بائنسی ملو میں سے میکس ہی میکس نہیں دیکھا کے لئے جاتا ہے. بکل صحیح. آہ ناو سکی بھائی we'll be talking about two پاکستانی ینگ سوپر سٹارز جو کہ پی اے سل نے ہی آہ دیئے ہیں پاکستان کو بات ہوگی فخر زمان کی اور شاہین افریدی کی یہ دونوں لاہور کے لیے کھی رہے ہیں. بڑے اہم آہ جو رول ہیں ان دونوں کے پاس ہوں گے. یہ بات ہے فخر اور شاہین افریدی بہت ہی تیزی سے دونوں جو ہے وہ کر رہے ہیں. پروگریس کر رہے ہیں. فخر نے تو پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کی ساری ذمہ داری اپنے کندوں پر دے دیئے اور پورا پاکستان فخر کے اوپر فخر بھی کرتا ہے اور اس اوپر نظر لگا کے رکھتا ہے. امید لگا کے رکھتا ہے. اور آم شور لاہور کلندر بھی heavily فخر کے اوپر رلائے کرتا ہوگا. اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ گیم کا پانسہ کسی وقت بھی پلٹ. اور شاہین افریدی نے جس طرح اور کلندر میں اپنا آغاز کیا چھے اوڑ کیے پچھلے پی اچھل میں اس کے بعد سے اس نے بھوڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے. اب وہ ایسا لگتا ہے کہ آمیر اور گنید خان اور دوسرے جتنے بھی ہیں شنواری اسمان شنواری سب سے وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ آگے جا رہا ہے. یعنی کفورمنس کے اعتبار سے یا اس کا جو چلنا پھرنا ہے گراؤڈ کے اندر اور اس کا جو پوزیٹیو باڈی لائن پیچھ ہے اس سے وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بلکل تکڑا اور تیار ہو چکا ہے اور والنگ میں وہ لیڈ برم دہ پرنٹ کے ار سکتا ہے. اس پی ایسن میں لاہور کلندر کلندر ہے اور لاہور کلندر کے پاس اگر اس کو دیکھا جائیں پہر مچینجر ہے مچینجر ہے مچینجر ہے مچینجر ہے مچینجر ہے محمد حفیظ وہ مچینجر ہے ابھی چار کو میں نے گھنما دیں ہے بریت ویٹ ابھی اس کی پرپورمنس فائنل کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ بھی مچینگ نگیم چینجر ہو سکتا ہے پاور ہیٹنگ میں اگر اس کا صند ہے تو وہ کشی کو بھی بیسٹرائی کر سکتا ہے کسی بھی آلنگ لائنپ کو، تو جس تی ٹوونٹی پورمننٹ میں آپ کے پاس آلنگ میں اور بیٹنگ میں Mچینجر ہیں مچینجر فائنل تک جانا چاہیے آبسلوٹلی ہم ٹیم کے بہت سارے اور بھی کھلاڑی ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں کسی اور شو میں ڈسکس کریں گے ایک اہم کھلاڑی کی ضرور بات کرنا چاہوں گا یاسر شاہ یاسر شاہ اس سے پہلے بھی لاہور نے جب بے پک کیا ہے بریلینز کے کوئی ایک یا دو میچز میں نظر آتا ہے کہ شاید ان کا کیریئر ایز ای ٹی ٹوینٹی ایلیمیٹڈ اوورز بولر گروہ کر سکتا ہے وہاں سے لیکن اس کے بعد سے بس وہاں پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یاسر پرفارم نہیں کر پا رہا ٹی ٹوینٹی کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ جو تیسٹ کرکٹ میں پرفارمانس دے سکتا ہے وہ کسی بھی پرفارمانس دے سکتا ہے جو تیسٹ کرکٹ میں پرفارمانس دے رہا ہے یاسر شاہ ہمارا نمبر وان بولر ہے بڑے میچ جتماعے ہیں جو فاسٹس انڈرڈ کر دی ہے اس نے فاسٹس انڈرڈ بکٹ لے لیا آئی دنگ آلبان پاکستان کے کسی لے دو تین دہائی تین سالوں سے جو ہے وہ آئیس مکٹ تکر ہے دنیا میں ورلڈ رانکنگ میں ٹاپ ثری میں بیٹھا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا منٹور وہ تو سمجھتا ہو سپن فیلسوفی کو سمجھتا ہو اور اس کو صرف ایک فومولا چاہیے یہ کلک چاہیے مائنڈ کے اندر تک جو مین پلیسنگ اس کا جو اس کا جو اس کا جو گیم پلان بنانا ہے اپوزیشن کے خلاف پہلی اینکس اور جوسرے اینکس میں کسنا تی ٹونٹی جو چورٹر ورزن ہے اس میں اوبر کا شروع اوبر کا ایک ساتھان یہ بڑا سوچل ہوتا ہے کہ آپ شروع کیسے کر رہے اور فینش کیسے کر رہے پلاس جو بیچ والے جو گیند ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ نے گولرز پر بیٹسمنٹ کے سامنے رکھنے ہے آپ نے بعض پر پرائیس کو ریچیٹ کروا دینا ہے آپ نے بیٹسمنٹ کو دور گیندوں سے زیادہ سامنے رکھنا نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ باونڈری کی جگہ آپ کسی کو سنگل کیسے دے سکتے ہو آپ نے ڈوٹ کیسے کرنا ہے سنگل کیسے دینی ہے پرائیس کیسے ریچیٹ کروانے بہت ساری چیزیں ہوگی ہیں تو آپ فرمولا چاہیے ہوتے ہیں کہ اس وقت فرمولا کیا ہونا چیئے یا جب تیس ٹھیکٹ کھلتا ہے اس کا یہ فرمولا ہوتا ہے میں نے آؤٹ کیسے کرنا ہے وہ چاریز بچاس ہوگر جب کرنا ہوتے تو اس کے ذہن میں ایک جن ہوتی ہے آؤٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی طرح بوننگ کرتا رہتا جس کی وجہ سے اس کا ذہن بن جیتا ہے آؤٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو اس کا پچھلا عمر کیسے کھلا دوسری کیسے کھلا دوسری کیسے دیتے آگیا کیسے سائٹ کرنا ہے وہ چیز اس وقت گیم کو ہی کرنے والا ہو کوئی ایسا منٹ دیکھ رہا ہو بطار رہا ہو بھی سوچی چل چل یا سنگل دیں 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 تمہارے لئے بیس یہاں پہ ڈوٹ گیم سنگل دیں دیں جاؤ ختم کسی کرنا شروع پہلی کیونکہ اس میں آپ کیا سارے ایسا سارے ایسا سارے میں جائے دیں سو پاکستان چاہیے پہلی سنگل ختم خیمد پہلے آپ کو ساتھ میں رکھنا چاہیے آپ اس کو سوٹر کیلئے پرپکنی پرپکنی ایک دیٹ ونڈی چھوڑ ہو یا دو تیر ونڈے کرکی تھیل آجائے یا ایک دیٹ ونڈی چھوڑ ہو بیکنگ کوچھ خلطائم خلطگ کوچھ خلطگ کوچھ خلطگ کوچھ خلطگ یا نہ دنیا میں سب سے زیادہ کس نے کھی ہے ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں ٹیک ہیٹ ٹھرڈ ٹیسٹ میں ٹوکھ ٹیسٹ اب ٹیسٹ personally ورلسل ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سال ڈیسٹ سبیٹ ہے تو دیفینیٹل سبیٹ ہے اب سپن کوچھ کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں کتنے جو سپنر کو دیکھنا ہے یہ راو ٹیلنٹ ہے جو آگے آیا ہوا ہے جا سکھا شاداب یہ سب اور ہم خود دلیوں محلوں میں کھیل کیوں کر آگے اگر ساتھ میں کوئی اور آجے تو اور نکر جائے ٹیسٹ میں جو پرپومنس دینے ہیں پچیس تیس ٹیسٹ پرسنٹ اور اچھی ہو جائے کیسی ٹیسٹ میں بھی کام آیا تو ہمارے ہاں کیسی ٹیسٹ ستم نہیں ہے بارال یاسر شاہ چاہ چاہے تو ہوں لاہور کلندر بہت چاہ کر رہا کہ یاسر شاہ کو رکھا ہے اور اللہ کہہ یاسر شاہ ٹیسٹ پرپومنس دے اور بتائے ان کو کہ میں خالی ٹیسٹ دے بارل نہیں ہے جہی میں ہاں ٹیسٹ پرپومنس دے ایکشلی کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ where is the problem with یاسر شاہ اہوب کے جو پاکستانی کرکٹ بورڈ ہے یا لاہور کلندس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس بات میں سوچیں اور یاسر شاہ کو ہم دیکھ سکیں گے وہ لیمیٹیڈ اوورز میں بھی اچھی پیفارمسز دیں تینکیو ویری مچ سکی بھائی فور یور ٹائم اور آنے والے دنوں میں ہم مزید جو ہے وہ بات کریں گے باقی جو لیگز ہیں جو باقی آنے والے دنوں میں ہم مزید بات کریں گے جو باقی ٹیمز ہیں جی سکی بھائی 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 انٹرمپ کر رہا ہوں ابھی آپ ساری جتنی بھی فرنچائزز ہیں ان کے آپ کوچیز چیک کر لو جتنے بھی کوچیز ہیں آپ ان کے کوچیز چیک کر لو آپ کو اس میں سے کوئی سپن کوچ ملے گا ہی نہیں جی 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 میں ظلمی کے ساتھ تھا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ میں ظلمی کے ساتھ رہوں گا پی سی بھی کو چاہیے پی سی بھی کو چاہیے کہ اپنا ایک سپن کوچ ساتھ میں رکھے جو سارے سپنل کوچھ دیکھے ان کے اوپر ورکن کر رہا ہو نظر رکھ رہا ہو یعنی کام نہ کر رہا ہو اپنا ایک سپن کوچھ ہو جیسے یا دیکھو آپ نے بیٹن کوچ آپ نے ایک بیٹن کوچ کا ہیڈ بنایا جو تو پوکو ہے پاکستان کے ہر لیول کے جو کرکٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بیٹن کوچ ہے اور یہ ہیڈ کوچ سارے بیٹن کوچھ اس کو منیٹر کر رہا ہے اور سب آپس میں ان کا آپس میں لنکھ ہے وہ ساری انفرمیشن پاس ہونے کر رہے انڈر نائنٹیم کا کوچ پاکستان اے کا پاکستان اے کا کوچ اگیڈیمی میں پاکستان دیم میں تو یہ سارے کوچھ جو نیچے رکھے ہو اور ان کو پر ایک ہیڈ کوچھ ہو وہ سارے جو کام کر رہے ہیں وہ آگے انفرمیشن دے رہے ہو ان کو پتا ہو پاکستان دے رہے ہو پاکستان دے رہے ہو کہ بیٹن کا مائنڈزیٹ کیا ہے ٹیکنیک کیا تھی تھی کہاں کام فالٹ آئے کیا کیا کام کیا کس ٹیکنیک میں کتنا عرصہ کام کیا کسی طرح پاس بولنگ اور اسی طرح سپننرز کا بھی ہو جی اپنا خیال رکھنا بہت شکریہ آپ ہم سے بہت پس کرتے ہیں لب کرتے ہیں آپ ہمارا سیکلین مستق شو دیکھتے ہیں سبسکرائب کریں لوگوں کو دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں ہمارا بہین ہمارا یوٹیوب چینل پیش و پیش و لائک کریں پیار محبت سریں جہاں پہ رہنے ایک دوسری کیلئے دعا کریں دل نرم ہو زبان میٹی ہو رب تحانو سارا نمیشہ تینکیو اللہ کللہ تینکیو بہر مچ تینکیو ایرے باری باری فور وچنگ آر شو اور وچنگ آر شو فور وچنگ آر شاہ targeting ایرے باری 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 دوسرا چیمپئن سے اپ ڈیٹس لینے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی کیجے سسپرائیب سکلیر مشتاک شو کے یوٹیوب چانل کو براؤٹ ٹی یو بائی سکلیر مشتاک ہائٹس